دوستو ہندوستان کا ایک ناغرک ہونے کی حیثیت سے یہ کارکرم میری ساماجک ذمہ داری کی ایک ونمر کوشش ہے میں اپنے درشکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنا کسی کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی فیصلہ سنانا یہ میرا ارادہ بلکل نہیں ہے آج ہمارے سماج کے سامنے کئی ایسے مدے کھڑے ہیں جن سے لڑنے کے بجائے ہم کبھی کبھی ان پر پردہ دالنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے گناہ کرنے والوں کو اور شے ملتی ہے اور ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو جاتے ہیں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ہم ان مدوں پر کھل کر چلچہ کریں ان کا سامنا کریں تاکہ ہم ان سمسیوں کے حل ڈھونڈ پائیں اس بات کے مدے نظر میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے کچھ حصے کبھی کبھی بہت ہی سمویدن شیل ہو سکتے ہیں اور اس لیے آپ خود اپنے ویویک اور سمجھ کا استعمال کیجئے اور سوچ سمجھ کر اپنے نرنے لیجئے شکریہ موسیقی موسیقی نمسکار آداب خشامدید ستے میو جیتے دوستو ایک بار پھر آپ کا ایشو پر سواگت ہے پچھل دفعہ ہم نے بات کی تھی ماں کی ممتہ کی اس دفعہ میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے بچوں کی ہر ماں باپ کے لیے بچہ اتنا خاص ہوتا ہے ماں باپ کی زندگی بچے کے ارد گردی گھومتے رہتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب وہ پچاس ساٹھ سال کا ہو جائے ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی رہتا ہے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میرے ماں باپ بہت ہی پروٹیکٹیف پیرنٹس تھے سائیکل مت چلاو گر جاؤ گے گیٹ کے باہر مت جاؤ کوئی کڈناپ کر لے گا ہم لوگوں کو بہنی خوفت ہوتی تھی کہ یار ہم کو کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں اس وقت امی کہتی تھی کہ جب تم باپ بنو گے تب تم کو احساس ہوگا کہ ایک ماں باپ کی فکر کیا ہوتی ہے میں بولتا تھا کہ یار کیا بات کرنے مجھے آئی سو نیو اگریو تھا لیکن ان کی بات صحیح نکلی جب میں باپ بنا پہلی دفع تب ہی مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں بچے کی طرف اور میں ایک خاص قسم کا فکرمند پتا ہوں ہمیشہ مجھے فکر رہتی اپنے بچوں کی کہ وہ ٹھیک ہیں کے نہیں ہیں سرکشت ہیں یا نہیں ہیں کبھی کبھی میں شوٹنگ پہ ہوتا ہوں سڈنلی مجھے لگتا ہے کہ یار جنیت ٹھیک ہے کے نہیں میں فون کرتا ہوں اسم ایس کرتا ہوں آئیوالرائیٹ پکنکس آئی ہیٹ پکنکس مطلب پکنک آیا کے ہیڈک ہو گیا یار بس کا ایکسیدن ہو جائے گا کھڑکی کے بھار سر نکال دیا you know that thoughts keep coming to me اور جب یہ thoughts مجھے آتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس کو یہ thoughts آتے ہوں گے اور ایک پیرنٹ کو آفٹر آل کیا چاہیے ہمارا بچہ سرکشت رہ بس دوستو آج ہمارے ساتھ ہماری آدینس میں بہت سارے یونگ پیرنٹس ہیں میری طرح یونگ پیرنٹس اب یہ بھی میرا بچہ ہوا ہے تو اس میں یونگ پیرنٹ ہوں تو ان سب کے بچے تیرہ یا چودہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں بہت دو شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا کرکشنا کیا لگتا آپ لوگوں کو کتنے سرکشت ہیں ہمارے بچے دوستو سن دوہزار ساتھ میں ویمن ان چائل ڈیولپمنٹ منسٹری نے یعنی مہیلہ ایوام بال وکاس منسٹری نے ایک بہت بڑا ریسرچ کیا دیش بھر میں ہزاروں لوگوں سے سوال پوچھے اور ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ ہم پتا لگائیں کہ ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں کتنے پرتیشت بچے ایسے ہیں جو چائلڈ سیکشل ابیوز کا شکار رہ چکے ہیں یعنی کہ بال یون شوشن کا شکار رہ چکے ہیں چا لگتا آپ لوگوں کو کتنے پرسنٹیج بچے ایسے ہوں گے آپ سب مہ باپ ہیں آپ بتائیے کوئی بھی ہاں I think it's 2% اور کوئی 10% آپ بتائیے I think maximum 10% 10% Around 10-12 آپ کو کیا لگتا کتنا پسنٹیج ہے چار یا پاس چکا دوستو جب میرے نتیجے دیکھے اس ریسرچ کے تو میرے ہوش اڑ گئے میرے پیروں تلے زمین کسک گئی آئیے دیکھیں کہ کیا نتیجا ہے تھے یہ دیکھیں 53% ریسپونڈنٹس یعنی جن لوگوں سے بات چیت کی گئی ان میں سے 53% ایسے تھے جو بچپن میں یون شوشن کا شکار رہ چکے ہیں یعنی کہ ہر دو میں سے ایک بچہ ہمارے سماج کا ہر دوسرا بچہ بال یون شوشن کا شکار رہ چکا ہے اور یہ صرف بڑے شہروں کی بات نہیں ہے بڑے شہر چھوٹے شہر ٹاؤنز گاؤں کھیڑے اس میں سبھی شامل ہیں اب آپ شاید پوچھیں کہ بال یون شوشن یعنی کیا اس کے دو پرکار ہیں ایک جو زیادہ گمبیر مانا جاتا ہے جس میں کہ ایک کیس پرتیشت بچے آتے ہیں مطلب بلتکار بچے کو غلط جگہ پہ ہاتھ لگانا اسے غلط جگہ پہ چھونا بچے کو زبزستی اس کے کپڑے اتارنا بچے کے اشلیل فوٹوگریس لینا کم گمبیر میں بتیس پرتیشت بچے آتے ہیں زبزستی اسے چومنا بچے کو اشلیل تصویریں اشلیل ویڈیوز دکھانا اب ریسرچ کے مطابق یہ ایک کم گمبیر مانا جا رہا ہے لیکن میرے لئے تو یہ بھی بہت زیادہ گمبیر ہے آنکڑوں سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے بچے اتنے سرکشت نہیں ہیں کسی بھی ماں باپ کے لیے یہ ایک برے سپنے کی طرح ہے جب یہ آنکڑے میرے سامنے آئے ہماری ٹیم کے سامنے آئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس مددے کو ہم ہمارے ایک اہم ٹاپک بنائیں گے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی سرکشہ کا سوال ہے ان کی سیفٹی کا سوال ہے دوستو کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے بچے سب سے زیادہ سرکشت کہاں پر ہیں آپ بتا سکتے ہیں پیرنٹس مطلب گھر میں گھر میں سب سے زیادہ سرکشت ہیں اور کوئی ہاں بتائی مجھے لگتا ہے کہ گھر میں جہاں پر گرانڈ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بچے زیادہ سرکشت ہوتے ہیں جی کیا لگتا ہے آپ کو میرے خواہد سے گھر میں ہی زیادہ سرکشت ہے فرسٹ اور سیکنڈ سکول میں بھی سرکشت ہے تو دوستو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر میں زیادہ محفوظ ہیں گھر میں زیادہ سرکشت ہیں چلیئے میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی دکھاتا ہوں جس کے بارے میں جان کر آپ کی یہ سوچ ڈگمگا جائے گی اتر پردیش کی ایک میڈل کلاس فیمیلی میں چھ سال کی انامکہ نازوں سے پل رہی تھی شرارت اور مستی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی سفید کاغذ پر رنگ برنگے چطر بنانا اسے بہت پسند تھا ماباپ اپنی ہنہار بیٹی کی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں آنے دینا چاہتے تھے میرے ماباپ نے سوچا کہ ایڈکیشن کے لیے مجھے ایکسٹر سپورٹ کی ضرورت ہے بیٹی کی زندگی سوارنے کے لیے لیے گئے اس فیصلے نے انامکہ کی بچپن کو تباہ کر دیا اس ٹیوٹر نے مجھے گلت جگہ چھونا شروع کر دیا میں اتنی چھوٹی تھی کہ ایک تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹیچر آتا تھا روم میں اور میرے ماباپ بھی دروازہ بند کر دیتے تھے روم کا یہ سوچ کر کہ ڈسٹرب نہ ہو اس کو بھی ایک موقع مل جاتا تھا اور وہ بند روم کے اندر میرے ساتھ بتتمیزی کرتا تھا اس ٹیوٹر ٹیچر نے انامکہ کی ماں باپ کا بھروزہ پوری طرح جیت لیا تھا میرے گھر والے اس کو بہت مانتے تھے نہ کیول میری ماں باپ بٹ آلسو جو بھابیاں تھیں یا چاچی چاچا ان کے ساتھ اس کا رشتہ بہت اچھا ہو گیا تھا اس چھے سال کی بچی کے دل میں اتنا ڈھر تھا کہ وہ کبھی اپنے ماں باپ کو یہ بتا نہیں پائے کہ ٹیوٹر ٹیچر ایسا کر رہا ہے ایک دوویدھا تھی من میں ایک ڈر تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے بتایا اور انہوں نے وشواس نہیں کرا تو پھر کیا ہوگا انامکہ خود پر سے ایدبار کھونے لگی تھی پریوار میں 22 لوگوں کی ہوتے ہوئے بھی سات سالوں تک انامکہ کے ساتھ یہ شوشن چلتا رہا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی دوستو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں سرکشت ہے تو یہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہمارا اوور کانفیڈنس ہوگا ہماری نادانی ہوگی گھر میں 22 سدسے ہونے کے باوجود اگر سات سال تک یہ دھردناک حادثہ ہو سکتا ہے تو یہ کسی بھی گھر میں بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ جو آدمی شوشن کرتا ہے جو چائل سیکس ابیوزر ہوتا ہے تو اکثر یا تو پریوار کا سدسیہ ہوتا ہے یا پریوار میں اتنا گھل مل جاتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی چال چلتا ہے ان دو باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے آئیے ملتے ہماری آج کی پہلی میمان سے لیکن اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی جان لیں ایک پری کتھا کی جیسی ہی ہے ممبئی کی سنڈریلا کی زندگی کسی قسم کی کمی کا کوئی احساس نہیں خوشیوں سے بھرپور تھا ان کا بچپن ماں باپ کا پیار دوستوں کی چاہت شکشکوں کا سممان ملا سنڈریلا کو پڑھائی لکھائی ہو کھیل کود ہو کوئی بھی سانسکرتک کاریگرم ہو سنڈریلا ہمیشہ اول آتی ہے ایک نامی کمپنی میں اچھے پت پر کام کرتی ہیں سنگیت میں خاص رچی ہے ان کی اپنی گانے خود لکھ کر ریکارڈ کرتی ہیں سنڈریلا کے جیون کی وادی میں امید اور خوشیوں کی روشنی چم چم آ رہی ہے لیکن ان کے دل کا ایک کونہ ایسا بھی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے سنڈریلا تھانکیو فور جوائننگ اس سب سے پہلے مجھے اپنے پریوار کے بارے میں تھوڑا بتائیے میں باومی میں رہتی ہوں اور میرے پریوار میں صرف میں پاپا ہے باومی میں میری ممی خدا کے پاس ہے تین سال ہو ہے ممی کو خدا کے پاس جا کر اور میرا بڑا بھائی ہے جو لندن میں رہتا ہے اچھا سنڈریلا آپ کے ساتھ بچپن میں بہت ہی دردناک ایک حادثہ ہوا اس کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ باتچیت کرنا چاہیں گے کئی بارے لوگ ایسے کہتے ہیں بچپن کے دن بڑے اچھے تھے I wish I could go back there یا کاش کی وہیں پہ سب کچھ فریز ہو جاتا I think differently میں نہیں چاہتی کہ میرا بچپن فریز ہو جائے it was not all that great یا ممی پاپا کی کئی سارے دوستے جو گھر پہ آتے جاتے تھے تو ویسے اتنے سارے لوگوں کے بیج ایک تھے ایسے بیوکتی جو اچھا میں میرے نانا کے عمر کے ہیں میرے ممی ان کو پاپا بلاتی تھی تو ہمارے گھر پہ وہ ہمیشہ آیا کرتے تھے جب میں گیارہ بارہ سال کی تھی تب میری ممی بیمار پڑی تھی ممی کی کدنیز فیل ہو گئے تھے تو ان کو جس لوگ ہسپٹل جانا پڑتا تھا فور ڈائلیسز تو ایسے ہوتا تھا کہ ہفتے کے دو دن پورے دن ممی پاپا گھر پہ نہیں ہوتے تھے صرف رات میں گھر پہ ہوتے تھے اور یہ بات ہمارے کلوز فرنس کو سب کو پتا تھا کہ ممی ڈائلیسز میں تھی ایک ایسا دن تھا جب ممی پاپا چلے گائے ہسپٹل ڈائلیسز کرانے کے لیے اور میرے بھائی باہر کھیلنے چلے گا شام کو تب بیوکتی ہمارے گھر پہ آئے تھے میں کلے گھر پہ بیٹھی تھی ان فاکت میں نے نہیں ڈریس پہنی تھی اور میں گھر کو سجاری تھی بہت خوش خوش ہو رہی تھی I was like doing all the interiors of my house اور یہ انکر لچانک سے گھر پہ آئے ایک floppy دینے کے بہانے ان فاکت میں میرے ستارے فوتوز تھے جو انہوں نے لیے تھے تو جب وہ آئے وہ floppy دینے کے لیے تو floppy تو شاید بہانا تھا ان کے لیے انہوں نے ایسی کچھ حرکتی کی میرے ساتھ اس دن which should not happen with any child I would think without getting into details I would still say انہوں نے مجھے ایسے چھواتا اور اتنے جگوں پر چھواتا that even my body gave up you know at some point جیسے شری میں گھرنا آجاتی ہے when you start hating everything that's happening اور شاید آدھا پونہ کھنٹا پیسے تھے وہ it was so uncomfortable and for me I froze میرے شاید لمحا بہیں تھمیا I could not even move a muzzle میں اپنی اوگلی تک نہیں اٹھا پاری تھی میں بودھ بڑھ کر وہاں کھڑی تھی اور جو کر رہے تھے and the band was without conscious پس انہوں نے آدھے پونے گھٹے جو کر رہا تھا وہ کرے اور پھر چلے گئے ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے ہوت سوچ گئے تھے اور خون بہرہا تھا میرے ہوتوں سے that's really not how a first case should be for any girl right and like I said would you like some more thank you thank you ان سے ہمیشہ سامنا ہوتا تھا اس کے بعد بھی وہ گھر آتے تھے جی جی ہمیشہ گھر آتے تھے وہ ہمیشہ گھر آتے تھے ہمیشہ گھر آتے تھے میں بھاگ کر بیڈروم پہ بیٹھتی تھی کروہ آتا تھا ان پر گزس آتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں لوگ میں ان کے پوتی کی ہوں but you didn't tell your آپ اپنے پرینٹس کو بتا نہیں پائیں میں بتا نہیں پائیں مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کر جائیں نہیں پائیں ڈائلیسز کے لئے اور کے صحت پہ اثر ہوگا جی جی and if you skip one ڈائلیسز that's like it تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ how do I tell کتھ شبدوں سے ان کو بتاؤں کیسے بتاؤں میں ان کو کہ یہ آدمی جس پہ آپ اتنا بھروسہ کرتی ہیں اس نے آپ کی بچی کی ساتھ اثر کی اس کے بعد بھی انفیقت انہوں نے دو تیر بار کوشش کری تھی اور میں بھاگتی تھی یا میں ان کو ایدھم ہاتھ لگا ایسے کرتی تھی کہ just don't آپ دور جاتی تھی آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کو بتایا اس وقتی کے بارے میں جی چار سال پہلے ان کا کیا ریاکشن تھا اس وقت ماں باپ کا میموم با شوق مطلب شوق ہونے کے علاوہ میموم بس لئے پہلے کیوں نہیں بتایا میرے پیرنس نے بہت بہت اوپن فورم رکھا ہمیشا کچھ بھی بولنا آکے ہمیں بول سکتی there is no problem we'll handle whatever comes but یہ ایک ایسا حصہ ہے میری لائف کا جو میں آسانی سے نہیں بول پاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیرنس سپورٹیو بھی ہیں اور اوپن بھی ہیں ہر چیز آپ اپنے ماں باپ سے بھینا ججگ بول سکتی ہیں پھر بھی بچوں کو ڈر ہوتی ہے ججگ ہوتی ہے یہ بات کرنے کی اور ماں باپ کو چوکرنا رہنا چاہیے مجھے بتائیے کہ آج آپ اس دور سے گزر چکی ہیں آپ اس کو پیچھے چھوڑ پائی ہیں یہ بہت صحیح کہا آپ نے اور یہ چیز میں گھر پہ سبی درچکوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی بال یون شوشن کا شکار ہے چائل سیکشل عبیوز کا شکار ہے تو اس میں آپ کی کوئی خطا نہیں ہے آپ کو بھرا بلکل محسوس نہیں ہونا چاہیے گلٹی بلکل محسوس نہیں ہونا چاہیے بھرا اس وقتی کو محسوس ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے جب ایسی کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ it's important to vent important ہے چپی توڑنا مجھے لکھنا بہت پسند ہے I love to write اور جیسے میں گانے لکھتے گئی تو میرے ساری اندر کی فیلنگ سے بہار آنے لگی وہ گا کے سنائیں ہم جی محسوس تھا انجان تھا اکیلا اپنوں نے ہی اس محسومیت کو چھیڑا خاموشی بن گئی تھی میرا سہارا پر خاموش دعا کو بھی تونے ہی سمجھا محسوس ہوں میں تیری پناہ میں محسوس ہوں میں یشو تیری پناہ میں واہ بہت خود سنرلا you're very blessed آپ یہ بات ہمارے ساتھ بات رہی ہیں دیش بھر میں لوگ آپ کی بات آج سن بھی رہے ہیں آپ کے دوستوں نے آپ کو کہا نہیں کہ یہ مت بولو میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ سنرلا تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اب تک تو تو سنگل ہے تو میں نے کہا شاہد اس شو کے بہانے کوئی مل جائے اگر یہ ساری چیزیں جانے کے باوجود اگر کوئی لڑکا مجھے پیار نہیں کر سکتا اگر وہ مجھے شاہدی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا مجھ سے شاہدی کرنے کے بار میں کس سوچنا بھی وہ آپ کے لائک ہی نہیں ہے جی وہ میرے لائک ہی نہیں ہے بگ بگ آپ کی کہانی سے بہت سارے بچوں کو بہت سارے ماں باپ کو فائدہ ہوگا اور بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کا تینکیو سو مچ دوستو ہم نے دیکھا کہ اس طرح دو معصوم بچیاں بال یون شوشن کا شکار بنیں لیکن کیا یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے سماج کا ہر دوسرا بچہ بال یون شوشن کا شکار ہے یعنی چائل سیکشل ابیوز کا شکار ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ کئی نہ کئی ہم اپنے بچوں کو لے کر اپنے بچوں کی سرکشہ کو لے کر لاپروائیں اور اس لاپروائے کی وجہ ہے کچھ غلط فہمیاں جیسے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ گھر میں سرکشت ہے ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ نہیں دوستو آپ کو یہ جان کے تاجب ہوگا کہ سن دوہزار ساتھ کی اسی سرکاری ریپورٹ کے مطابق جن بچوں کے ساتھ بال یون شوشن ہوا ان میں سے تریپن پرتیشت لڑکے تھے جی ہاں 53% of the children who went through child sexual abuse were boys سن کر یقین نہیں آتا نا آئیے ہم اپنے اگلے مہمان سے ملتے ہیں ممبئی کے ایک مدھیم ورگی پریوار میں پلے بڑے حریش ایر پرورش ٹھیک ویسے ہی ہوئی جیسے کسی بھی عام لڑکی کی ہوتی ہے آج کل ایک بڑی کمپنی میں بطور creative head کام کر رہے ہیں اور نام کما رہے ہیں ایک کامیاب خوش مزاج اور زندہ دل انسان ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ممبئی میں رہتے ہیں لیکن بچپن میں کتنے بھیانک حالاتوں سے وہ جوج رہے تھے ماں باپ کو دور دور تک اس کا اندازہ نہیں تھا بہت بہت شکریہ حریش ہمارے ساتھ جننے کا سب سے پہلے تو مجھے اپنے پریوار کے بار میں بتائیے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے پریوار میں کتنے سا دستیہ تھے میرے پریوار میں میرے پریوار میں میرے پریوار میں میرے پریوار میں میرے ماباپ میرے ایک چھوٹا بھائی ہے میری میرے ڈیڈی کے دو بردرز ہیں تو وہ ان کے وائف سو ای گروہ پریوار میں جواند فائملی آپ کی بچپن میں کچھ حادثہ ہوا کیا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گے میں جب سکس انا ہاف ساڑے چھ سال یا سات سال کا تھا تب میرے ممی کے ساڈ کے ریلیٹیو نے میرے میرا بلات کر کیا ہمارے گر میں وہ ہمیشہ آتا جاتا رہتا تھا ہمارے ساتھ رہتا تھا تو لائک ہم بچوں کو سنان بچوں کو نیلاتے ہیں بچوں کو جیسے ہم نیلاتے ہیں ویسے ہی وہ مجھے نیلہ رہے تھے نیلہ رہا تھا اور ایک دن ایسا ہوا کی اس نے سارے کپڑے نکال دیا اور میں بھی ننگ آتا ہوں ان کے سامنے پھر انہوں نے مجھے سوپ کرنا چالو کیا سابون لگایا اور وہی ٹائم انہوں نے مجھ سے یون سمبند کے لئے میں چلانا چاہتا تھا اور اسی وقت میری آنٹی کا گیا آئے کہ میں نیچے جا کے کچھ سامان خرید کے آتی ہوں انہوں نے آواز لگائی کہ میں کہیں جا رہی ہوں تو شاید اس کے وجہ سے جوش آ گیا اس میں اور جب ادستی میرے ساتھ اور شروعات اس طریقے سے ہوئی جب بھی مجھے بال کٹانا ہوتا تھا تو وہ مجھے لے کے جاتا تھا بال کٹانے کے لئے اور شروعات تو مو سے ہوئی پھر بعد میں اتنا کہ میں اگر لڑکی ہوتا تو میں پرگنٹ ہوتا مطلب اس نے آپ کا بلدکار کیا پوری طرح بلدکار کیا میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا بیٹ کیونکہ وہ بہت ہی گھنونا تھا بیٹ وہ بولتے تھے اور لے کے بھی آتے تھے ایک دو بار تو مجھے لگتا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں کہ جو مجھ سے کرنے کو بول رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کر رہے ہیں وہ مطلب ایک ساتھ دو تین مرد ساتھ لاتے تھے آپ کے ساتھ یہ کرنے کے لئے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی دکھ کی بات ہے بہت بہت مجھے خود پہ مجھے بہت یہ ہوتا تھا اور میں یہاں پر میں آپ کے بچپن کی تصویر دکھانا چاہوں گا درشکوں کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کیونکہ ہمارے سامنے جو شخص بیٹے ہیں وہ بالک ہیں اڈلٹ ہیں لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ ایک بچے کے ساتھ ہوا ہے میں تصویر دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے یہ اس بچے کے ساتھ اس چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو یہ جو انسان جو کر رہا تھا یہ ایک بچے کے ساتھ ایسا کر رہا تھا یہ کبھی نہ بھولیں خریش مجھے بتائیے کہ اس دوران جب یہ اس سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا آپ کی کیا فیلنگز تھی آپ کی کیا تھوٹس تھے نہ ہی مجھے ڈر لگا نہ ہی مجھے گصہ ہے میں ایک پتھر جیسا ہوتا ہے میں ویسا تھا جب وہ سارا چیز کرتا تھا میرے ساتھ تب بھی مجھے کوئی ڈر یا درد بھی نہیں ہوتا تھا مجھے تب مجھے درد تب ہوتا تھا جب وہ کر کے بند ہو گیا جب وہ اٹھ چکا تھا کیونکہ تب میں میں دو زندگی جیتا تھا ایک زندگی جب میں میرا شوشن ہوتا تھا میں یہ دو جگہ بنا لیتی ہیں اور میں کبھی انہیں چاہتا تھا کہ یہ دونوں جگہیں ملے ساتھ میں تو ہمیشہ میرے باہر ہمیشہ شور تھا اور میرے اندر سنناٹا تھا اور کوئی بھی میل میمبر کوئی بھی پورش سے میرے فیملی میں کلوز نہیں تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہر آدمی میرے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے تو مجھے آدمیوں سے بہت ڈر لگتا تھا کلاس روم میں جب بیٹھا کرتا تھا تو میں سڈنلی کلاس روم میں بیٹھا کرتا تھا اور اچھانک میں اٹھ جاتا تھا اس لئے اٹھ جاتا تھا کیونکہ کیونکہ مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا تھا اور ٹیچرز بولتے تھے کھڑا کیوں ہو جاتا ہے بیٹھ جاؤ اور کبھی کبھی مجھے ڈانٹ بھی ملتی تھی ایک بار مجھے گیا دیں ہم بیچ میں سارے فرینس کے ساتھ پکنک میں چلے گئے اور سب لوگوں نے مجھے اپنے کپڑے اتار کے پانی میں جا رہے تھے اور میں تھوڑے کپڑے اتارے اور میں نے دیکھا کہ میں بلیڈ کر رہا ہوں تو میں نے جھٹ سے اپنے کپڑے پہن لیے اس دوران مجھے احساس ہونے لگا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے مجھے بتائیے کہ یہ سب آپ نے اپنے ماں باپ سے کبھی بتانے کی کوشش کی تھی میں نے پہلی بار میری مدر کو بتانے کی ماں کو بتانے کی کوشش کی جب میں اراؤنڈ دس سال کا تھا میں میرے ماں سے بہت کلوز تھا میں نے شروع میں ان کو یہ بتایا کہ وہ مجھے یہاں وہاں چھوٹے ہیں مجھے میرے پاس شب نہیں تھے الفاظ نہیں تھے کہ بتانے کے لئے اس چیز کو بولتے ہیں کیا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے سمجھاؤں تو ممی کو لگا کہ اس لئے لیا اور یہ جب بات ان کے کان تک پہنچی تو انہوں نے بولا کہ دیکھا میں نے بتایا تھا کوئی وشواست نہیں کرے گا اچھا انہوں نے آپ کو یہ سب بتایا تھا انہوں نے آپ کو دھمکی دی ان کو ڈرائیا مجھے ڈرائیا تھا کہ اگر میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو مجھے مار دیں گے میں نے جس کو بھی بتایا اس سے بھی مار دیں گے تو مجھے ڈر لگتا تھا اس سے زیادہ مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ لوگ تمہیں ہی بولیں گے اور ویسے ہوا واپس دو تین سالوں کے بعد واپس میں نے ممی کو بتایا کہ مجھے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ممی نے بولا کہ تم عام بہت کھاتے ہو گرمی بڑھ گئی ہے اس لئے بلیڈ کر رہے ہو تو دوسری بار جو کوشش کی وہ بھی ناکامیاب رہی تو اس وقت آپ کو کیا فیل ہو رہا تھا کیونکہ وہ بہت اہم بات ہے ہمارے ماں باپ کے لئے مجھے لگتا تھا کہ میری ماں میرا وشواس نے کر رہی ہے میری ماں پیاری ہے اچھی ہے سب ہے مگر میری ماں میرے لئے نہیں ہے میرے لئے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے میری مدد اگر کسی نے کی ہے وہ کوئی انسان نے نہیں کی میری مدد کی تھی میرے کتے نے میرا جرمن چپڑڈ ڈاگ تھا جمی جب میرے ساتھ چوشن ہوتا تھا میں گھر آتا تھا اور مجھے پتا نہیں اسے کیسے پتا چلتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے وہ میں جب گھر میں آتا تھا تو کھیچ کھیچ کے لے کے جاتا تھا مجھے اور بیڈروم میں جا کے اپنے بیڈ کے اوپر وہ بیٹھ جاتا تھا اسے پاس لے کے اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے کوت کوت کے مجھے بولتا تھا کہ میرے میرے پاس آؤ اور میرے پاس آکے بیٹھو اور میں بولتا جاتا تھا بولتا چاہتا تھا اور میں جب رویا کرتا تھا وہ آکے میرے آسو چھاٹتا تھا میرے ہر آسو کو اس نے پیا ہے in the true sense of the word and اس سے مجھے ہمت ملی and جمی کے علاوہ اگر میری اگر کسی نے مدد کی تو آپ کے film انڈسٹری نے بہت مدد کی ہے اچھا وہ کیسے I am an ardent سری دے وی فین میرے ایک الگ دنیا تھی ایک فانٹیسی ورل تھا میرا اور سری دے وی was one character of force for me کیونکہ ہر فلم میں end میں وہ ویلن کو مارتی تھی اور وہ جیت جاتی تھی you know like happy's ending اس سے آپ کو پریڈنا ملتی تھی آپ کو سکون ملتا تھا تو آپ سری دے وی کے بہت بڑے فین بہت بڑا فین میں بھی بہت بڑا فین ہوں سری دے وی چھکا مجھے یہ بتائی یہ کب تک چلای سے اٹھرہ سال تک so it was eleven years eleven years گیارہ سال تک لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں اچھا سات سال کی عمر میں تمہیں پتا نہیں تھا مگر اٹھرہ سال کی عمر میں تمہیں کسے نے پتا ہوگا پتا ہوتا ہے مگر کبھی کبھی وہ پہلا نہ کہنا میں وقت لگ جاتا ہے پتا نہیں چلتا ہے تمہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے آپ اس چکر میں فس جاتے ہیں اور اس میں سے نکلنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس چیز کو اب کیسے روکوں کیا کروں اور جب میں نے دیکھا کہ روکنا اتنا آسان تھا کیسے رکا یہ مجھے بتائیے بس ساری جو ہمت تھی ساری ہمت کو سمیٹا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ روم کے اندر آیا اس نے سارے کپڑے نکالے اپنے اور میرے سارے جو وینز تھے وہ تب ہی سے میں جھٹا رہا تھا ہمت مجھے پتا تھا اگلا سٹیپ اس کا کیا ہونے والا ہے میں جھٹا رہا تھا میرے وینز یہ ہو گئے تھے میرے آنکھ لال ہو گئے تھے ایک دم اور میں نے بس نو کر کے چلایا اور میں نے لات ماری بس اتنا تھا I just had to do that so the way it stopped is very important کہ آپ نے ایک دن جب آپ کو غصہ آیا آپ نے ان کو زور سے چلا کے نو بولا اور اس سے یہ بات بند ہوئی اور وہ نو بولنے میں گیارہ سال لگے گیارہ سال لگے لیکن اس سے بہت بڑی سیک ہر انسان کو آج ملے گی کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے روکیے آپ ہمت کریے اور روکیے سامنے والا سامنے والا ڈر جائے گا حریش آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آج آپ کیا سوچتے ہیں ہر کسی کے زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور ہوتا ہے جی بگوان نے میرے لیے یہ چیلنج چوز کیا مگر میں سکم نہیں ہونا چاہتا ہوں بلے ہی میرے ساتھ یہ ہوا میں پاسٹ میں جا کے اس کے ٹھیک نہیں کر سکتا مگر جو آج کے بچے ہیں اگر ہم انہیں بتا سکیں انہیں بول سکیں کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ سافدان رہو سافدان رہو اور لوگوں کو بول سکیں آڈلز کو بول سکیں کہ اگر تمہارے ساتھ ہوا ہے تو ہوا ہے چپی توڑو اور اس کے بارے میں بات کرو تو اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو سکتا کیا بات ہے دوستو اس وقت ہمارے ساتھ حریش کی ماتاجی بھی موجود ہیں پدماجی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ تھوڑی باتچیت کیجئے آئی بیٹھیں کسی بھی ماں کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہوگا یہ ساری چیزیں جو آپ کے پیٹے کے ساتھ گزری ہیں مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا محسوس ہوا پہلی دفعہ جب حریش نے آپ کو یہ بتایا مجھے تو بہت شوق لگا مگر میں ایک دم چپی رہی کیا بولوں کیسے اس کو ڈیل کروں مجھے نہیں پتا تھا میں اس کو بھی چپ کر رہی تھی اور میں بھی بولی کسی سے کچھ کہنا نہیں کسی سے کچھ کہنا نہیں مجھے لگا کس کو دوشی کھرائیں کس کو کیا بولی میری بہن کی زندگی ایک طرف لوگوں کے بارے میں میں سوچ رہی تھی اپنے بارے میں کم بڑی گلتی کی میں نے میرے بیٹے کے ساتھ نہیں رہی میں اس کو سمجھ نہیں پائی اور سارے پیرنٹس کو یہی بولوں گے کہ اگر لڑکا اشارے میں بھی کچھ کہے تو اپنے بچے کی بات ماننا دنیا کی نہیں جو گلتیاں میں نے کی آپ مت دھرائیے جے جے پدما جی نے ہمیں بتایا کہ کاش وہ آج بھی سوچتی ہیں کہ کاش وہ میں اپنے بیٹے کا اس وقت ساتھ دیتی دیکھیں آج تو آپ ان کا ساتھ دے ہی رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ کی باتیں سن کر لوگوں کو ایک بہت بڑی سیکھ ملنی چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو جیسا پدما جی نے بتایا ہمیں اس وقت مضبوط ہونا چاہیے اس وقت جو بچہ ہم سے کہہ رہا ہے اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور اس پہ ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے پدما جی حریش میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دونوں کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا یہاں آ کر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ باتنا تینک یو سو مچ ہم سے بات چیت کرنے کا دوستو بال یون شوشن کے ساتھ جڑی ایک بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بڑے ہونے کے بعد یا شوشن بند ہونے کے بعد ہم اس کے اثر سے مکت ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بڑے ہونے کے بعد بھی اس کا اثر آسانی سے نہیں چھوڑتا پیدا ہونے کی کچھ سمیں بعد سے ہی تیرہ سال کی عمر تک ناظنین کے ایک پرش رشتے دار نے ان کا یون شوشن کیا جب ماں کو پتا چلا انہوں نے آخر کار اس ظلم کو روکا اس کے پرنام وہ آج بھی بھوکت رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہمیشہ زندگی سے بھاگنے کی کوشش کی اور مجھے نشے کی سمسیاں تھی میں شراب پیتی تھی اور ڈرگز لیتی تھی مجھے لگتا ہے کہ میں ساری زندگی ڈپریشن میں رہی ہوں اگر کل میں اپنی دوائیاں لینا بند کر دوں میں ڈپریشن کی دوا لیتی ہوں اگر کل وہ لینا بند کر دوں تو شاید سوئیسائیڈل ہو جاؤں گی گانیش نالاری ایک کامیاب ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائنر ہے پاچھے سال کی عمر سے لے کر سترہ سال کی عمر تک انہیں اپنے انکل کے ہاتھوں یون شوشن کا شکار ہونا پڑا اس سے ان کی آنے والی زندگی پہ گہرا اثر پڑا آج میں چونتی سال کا ہوں میں صرف کام ہی کرتا ہوں میں کبھی کسی ریلیشنشپ میں نہیں رہا یونو میں تھک چکا ہوں درد سہ سہ کے اتنا کی اور درد نہیں سہ سکتا بس میں تھک چکا ہوں دوستو اس وقت گانیش ہمارے ساتھ موجود ہے گانیش آپ جیسے بہت سارے لوگ اس وقت ہمارا شو دیکھ رہے ہیں آپ ایک سروائیور ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے پوری چائل ہوڈ میں میرے ساتھ ابیوز ہوا ہے پر آج میں جو خود بنا رہا ہوں اپنی زندگی مجھے اس سے مطلب ہے مجھے ہمیشہ اوپر والے سے ایک ہی شکایت رہے گی کہ میرے لائف کا جو سب سے پریشیس تھی میرے چائل ہوڈ is something he snatched it away from me that I won't forgive him ever though جس دن میرے abuser کی دیت ہو رہ تھی میں جا کے ان سے ملا اور میں ان سے بولا کی سنو I forgive you میں آپ کو معاف کرتا ہوں ہاں میں ان کو اگر فگب نہیں کرتا تو I cannot live with that bird in all my life actually مجھے فکر ہے میرے پیرنس کی کی میں آج کھلے آم سب بات کر رہا ہوں پر ان کے اندر جو بیترہ ہے جی کیا موسیقی کسی نہیں کیا 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 کیکے دوستوں جب کوئی بچہ یون شوشن سے گزر رہا ہے یعنی سیکشل ابیوز سے گزر رہا ہے تو اس وقت اس پر کیا بیٹ رہی ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کیوں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آئیے ہم بات کرتے ہیں انوجہ گپتہ سے انوجہ جی راہی نام کی سنستہ چلاتی ہیں جو یون شوشن سے گزر رہے بچوں کی اور بڑوں کی کاؤنسلنگ اور مدد کرتی ہیں انوجہ جی مجھے بتائیے کہ جب بچوں کے ساتھ یون شوشن ہوتا ہے سیکشل ابیوز ہوتا ہے تو اکثر ان کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے اس سب کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں کیوں یہ ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے جب بڑے ہی اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں تو ہم بچے سے کیسے امید کریں کہ ایسی بڑی چیز ان کے ساتھ ہو جاتی ہے یونکتہ سے سنبندت چیز ہو جاتی ہے جس کے بارے میں بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بچوں کو بات کرنا چاہیے کیوں کریں بچے بات اس کے بارے میں کیسے کریں کیا ہم نے اپنے آپ کو سننے کے لائق بنایا ہے کہ ہم بچے کی بات سنیں بچے کی بات سمجھیں تو بچے ہوشیار ہوتے ہیں کوئی بے کوف نہیں ہوتے ہیں آپ نے سب سوائیور سے سنا ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ بتائیں گے تو ان کا وشواس نہیں کیا جائے گا اور بچے جب بتاتے ہیں اور ان کا وشواس نہیں کیا جاتا ہے یا ان کو دوشی ٹھہرائی جاتا ہے تو اس کی جو پیڑا ہوتی ہے وہ ابیوز سے کہیں تک کہیں جادہ بھی ہو سکتی ہے پیڑا تو ایک کریکے سے نہیں بتانا بچے کے لیے ایک سیلف پریزرویشن اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کے لیے بچے نہیں بتاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چپی جو ہے وہ ابیوز کا ہی ایک حصہ ہے کوئی الگ نہیں ہے ابیوز کے ساتھ ساتھ چپی ہوتی ہے جو ابیوزر کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بتانا مت دھمکی دیتے ہیں بتانا مت یا پیار سے بھی اگر کہتے ہوں یہ ہمارے اور تمہارے بیچ کا رہسیہ ہے یہ ہے کھیل ہم لوگ کھیل رہے ہیں جس کے بارے میں کسی کو مت بتانا تو اشارے سے بھی ابیوزر سندیش دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں مت بتاؤ سرکار کی جو ریسرچ کی گئی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ تریپن پرتیشت لڑکے ہیں اس میں تو آپ کا بھی ایسا ہی انوبو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارا انوبو تو یہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کے کیسز سامنے زیادہ آتی ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ جو ایک ایک اور سمسیا جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت کم عمر میں جن بچیوں کے ساتھ یون شوشن ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پریگنٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا ان پر بہت ہی گہرا برا اثر ہوتا ہے نہ صرف مانسک اور جذباتی طور پر پر شاریرک طور پر بھی انوجہ جی جب بچہ اپنے ماں باپ سے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یون شوشن ہوا ہے تو ماں باپ کا اس وقت کیا ریاکشن ہونا چاہیے ایک تو سب سے پہلے بچے کا وشواس کریں کہ بچے اس بشاہ کو لے کے جھوٹ نہیں بولتے تو بچے کا وشواس کریں اور بچے کو کہیں کہ بھروسہ دلائیں کہ تم نے میرے کو جو کہا یہ کہہ کے اچھا کیا اور بچے سے اپولوجائز کریں معافی مانگیں کہ میرے رہتے ہوئے تمہارے ساتھ ایسا ہوا اور اس کے بعد بچے کی بات سنیں اور کوئی قدم اٹھانے کا نرنے لیں جیسے ہمارے یہاں ایک بار ایک ماں آئی تھی اپنے دو سال کی بچی کو کے ساتھ ان کے دادا جی بچی کے دادا جی ماں کے سسور ابیوس کر رہے تھے دو سال کی بچی دو سال کی لڑکی تھی تو اس سیچویشن میں کیا کیا آپ لوگوں نے ہم لوگ کا یہ سجھاو تھا کہ آپ فیملی کا ایک کانفرنس بلائیے سب کو ساتھ رکھئے کیونکہ یہ فیملی کی سمسیہ ہے اس میں سمادھان بھی فیملی سے نکل کے آنا چاہیے تو فیملی کا انہوں نے کانفرنس بلایا ہم لوگ نے یہ کہا کہ جو دادا جی ہیں ان کو تو کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں کر چکے ہیں کر رہے ہیں یہ ہم علاو نہیں کریں گے چاہے ہم پولیس میں دیں چاہے نہیں دیں کیونکہ ہمارے گھر کے اگر سدسی ہیں تو ہم پولیس میں نہیں دینا چاہیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا کیس بنائیں لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ابیوزر کو کنفرنٹ کریں ان کا سامنا کریں اور ان کو یہ کہیں کہ یہ آگے نہیں چلے گا بہت ہی مشکل ستی ہے مجھے کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہم اکثر سماج کے بارے میں سوچتے ہیں اور لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہم اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یار میرا بچہ اس وقت اس کو کیا ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ ہم کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے پھر باقی چیزیں آنگی تو ماباب کو اپنے آپ کو سننے لائق بنانا یہ بہت ہی بڑی سیکھ آج انوزہ جی نے ہمیں دی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کا تھانکیو سوما دوستو بال یون شوشن سے ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اس آدمی کا چہرہ پہچاننا بہت ضروری ہے جو ہمارے بچے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے اور اس میں ہماری مدد کریں گے ڈاکٹر رجت میترا ڈاکٹر رجت میترا ایک منو ویجیانک ہے وہ پچھلے آٹھ سالوں سے چائل سیکس ابیوز کیسز میں ڈلی پولس کی مدد کر رہے ہیں انہوں نے تیہاڑ جیل میں چائل سیکس ابیوز کے اپرادیوں کے ساتھ رہ کر چھ سالوں تک ان کے مانسکتا کا ادھیان کیا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ڈاکٹر میترا مجھے بتائیے کہ آپ کی ریسرچ میں کیا سامنے آیا جو آدمی بچوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے اس کی سوچ اس کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے اس میں کئی مکھیا باتیں ہیں جو اس سٹیڈی میں سامنے آئی ایک یہ کہ ان میں جو ہے کسی پرکار کی گلٹ کی بھاونہ نہیں ہوتی جو انہوں نے کیا ہے پچتاوا نہیں ہوتا باقی ان کا یہ تھا کہ جو میں نے بچے کے ساتھ کیا وہ صحیح کیا وہ بچے کو جو ہے وہ ایڈلٹ بانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے یہ ان کی تھنکنگ ہے یہ ان کی تھنکنگ ہے اور یہ جو کر رہا ہے جس کا مستس ایسا ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں شاتر دماغ سے پلان کر کے کر رہا ہے کسی کو دیکھتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں اس کے موومنٹ کو دیکھتے ہیں اس کے انوائرنمنٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے قریب کون کون ہے اس سے بچ کے رہنا ہے یہ بچہ بات کرے گا نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں تاکتے ہیں اس کے بعد ہی وہ چال چلتے ہیں اور ان میں جسے کہتے ہیں چارم ہوتا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے میں آپ کو ایک کیس بتا سکتا ہوں ایک نیو یارک میں ایک سٹیڈی بھی ہوئی تھی جس میں کچھ مدرز کے ساتھ یہ کیا تھا جس مدرز نے کہا ہمارا بچہ ہم کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاتا اور ایک کنوکٹڈ دو تین پیڈو فائلز تھے ان کو پارک میں چھوڑ دیا گیا بیفور در ہریفائیڈ مدرز پیڈو فائلز پکڈاپ در چلڈرن اور وکٹاو دیا گیا تو مطلب یہ بچوں کا دل جیت لیتے ہیں بچوں کو چارم کر لیتے ہیں بچوں کو بھروسہ کرنے لگتا ہے بچوں کو ماہر ہوتے ہیں اور جب کئی بار ایسا ہوا ہے مجھے پولیس کے ساتھ جانا پڑا ہے کسی کو ارسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے نیبرز کا وہ آتا ہے آپ اس کو ارسٹ کر رہے ہیں بٹھ ہی سچا نائس پرسن ہمارے بچوں کا خیال رکھتا ہے سب کو لگتا ہے کہ یہ آدمی اتنا اچھا ہے یہ گھل مل جاتے ہیں داکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ اس انسان کو ہم کیسے پہچانے جو ایسا کرتا ہے وہ کسی الگ شکل کا دکھنے والا نہیں ہے وہ یہاں پہ کسی کے بھی جیسا شکل میں ہو سکتا ہے یہ ہر کلاس میں جو ہے ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے چہرے سے ہم پہچان نہیں پہیں گے چہرے سے بالکل نہیں پہچان سکتا اور بہیوئر سے بھی ایسے خاص ہم پہچان نہیں پائیں گے بہیوئر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بچوں کی طرف کسی طرح سے آکرشت ہو رہا ہے جو بچوں کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتا ہو جو بچوں کے ساتھ انہارڈینیٹ لانگ ٹائم سپنٹ کرتا ہو مطلب ضرورت سے زیادہ وقت بچوں کے ساتھ بتاتا ہو صرف یہ ایک انڈیکیٹر ہم نے دیکھا ہے جس سے ہم کو وارننگ مطلب سائن جو ہم کو ماننا چاہیے یہ ایک وارننگ ہے اس سے ہم خبردار ہو سکتے ایک لیکچر دے رہا تھا میں ایک بچے نے میرے سے سوال کھڑے ہو کے پوچھا وہ ٹینیج عمر کی تھی سر شوڈ وی ریسپیکٹ آور ایلڈرز تو میں نے کہا نو میرے ساتھ پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نینی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہماری سبیتہ تو یہ کہتی ہے کہ ہم ریسپیکٹ کریں کس چیز کو ریسپیکٹ کریں ہم میں نے کہا ریسپیکٹ بہیوئیر تیچی اور چلڈرین یہ آپ نے بہت اہم بات کی میں درشکوں کے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو سنسکار ہیں اس میں ہم بچوں کو ہمیشہ سے کہاتے ہیں کہ بڑوں کا عدر کرو ان کی عزت کرو اچھا ہے کرنا بھی چاہیے بڑوں کا عدر ان کی عزت لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں ان کے ویوار کا عدر کرنا چاہیے ان کی عمر کا نہیں اگر کسی کا ویوار ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو چاہے ان کی عمر کتنی بھی ہو ان کی عزت ہمیں پھر نہیں کرنی چاہیے ہمیں بلکہ ان کے خلاف کمپلینٹ یا شکایت کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مطرح ہم سے باتشیت کرنے کا ڈاکٹر مطرح ہم سے باتشیت کرنے کا ڈاکٹر مطرح ہم سے باتشیت کرنے کا دوستو اب میں آپ کو ملواؤں گا ایک ایسی سنسطح سے جو دیش بھر میں بچوں کی مدد کرتی ہے اور جانی جاتی ہے اس آنکڑے سے دس نو آٹھ اپنے چائی لائن میں فون لگایا ہے یہ چھوٹے بچوں کی ساہتہ کرنے والی ہیلپ لائن ہے بہت گرب کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بچوں کی ہیلپ لائن ہمارے دیش میں ہے چائی لائن نام کی یہ ہیلپ لائن بھارت کی دو سو شہروں میں کام کر رہی ہے اگلے تین سالوں میں چھہ سو تیس زلوں میں یہ ہیلپ لائن بچوں کی مدد کے لیے تیار ملے گی دس نو آٹھ کوئی معمولی نمبر نہیں کئی موقعوں پر بچوں کا اصلی سہارا ہے یہ نمبر کوئی بھی دکھی پریشان یا یون شوشن سے پیڑت بچہ ترنچ چائی لائن سے مدد کی گوہار کر سکتا ہے ہر سال اس نمبر پر قریب 25 لاکھ کالز آتے ہیں کسی بھی بچے یا بچے کی چنتہ کرنے والے کو بس یہ نمبر ڈائل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک گھنٹے میں مدد حاضر ہو جائے گی دوستو میرے ساتھ بیٹھے ہیں چائی لائن سے نشد کمار جی تینکیو سو مچ پر جویننگ اس مجھے بتائیے کہ بار یون شوشن یا چائیل سیکشل ابیوز کا جو مددہ ہے اس کو لے کر آپ کے ہاں بھی بہت کیسز آتے ہوں گے اس پہ لاؤ کیا کہتا ہے چائیل سیکشل ابیوز کے بارے میں کوئی ابھی تک لاؤ نہیں ہے یہ میں خاص لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی اشتریہ کی بات ہے کہ چائیل سیکشل ابیوز یعنی بال یون شوشن کو لے کر اس مددے کو لے کر کوئی خاص قانون اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے اس کے بارے میں میں ایک ایک ایگزیمپل دینا چاہتا ہوں یہ جو کیس ہے اس کا نام ہے انکریج کیس یہ انڈیا میں لینڈ مارک کیس ہے چائیل سیکشل ابیوز کے بارے میں 2001 میں ہم کو ایک شیلٹر کلابہ میں ممبئی میں ایک شیلٹر سے ہم کو بچے نے فون کیا یہ شیلٹر کو دو بریٹش ایکس نیول آفیسرز اس کو چلا رہے تھے تو وہ سٹریٹ میں رہنے والے بچوں کو وہ شیلٹر اور کھانے کا پرامیس کرتے تھے پھر ان کو یہاں لے جاتے تھے اور بہت خطرناک اور افسین طرقے کے ایکشنز یہ ایڈلز بچوں سے بہت غلط کام کرواتے تھے بہت غلط کام کرواتے تھے پھر ہم نے اس میں ایفائر درش کرنے کا شروع کام شروع کیا اور ہم نے سیشنز کورٹ ممبئی میں کیس فائل کیا ہم کو تب یہ لاؤ کے بارے میں بہت سارا جو گیپس ہم کو دکھائے پڑا کہ جو پروسیجرز ہیں کہ کوٹ روم میں کیسے ٹرائل کیا جائے ان بچوں کو انڈیا کے سب سے ٹاپ ڈیفنس لائر انہوں نے ان کو کروس ایکزامین کیا اب سوچئے جو بڑے بڑے پولیس آفیسر انڈیفنس لائر کے سامنے گھبھراتے ہیں کوٹ روم میں وہ بچے کو انہوں نے ڈریکٹلی اگزامین کیا دوسری بات یہ ہے جب میڈیکل اگزامینشن ہوتا ہے اس میں وہ میڈیکل اٹینڈنٹ ہاسپینل لے جاتا ہے گورورنمنٹ ہاسپینل میں اور سب کو بولا کے بولتا ہے یہ بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس کو بولتے ہیں ڈبل وکٹمائزیشن مطلب ایک تو بچہ وکٹم ہے اس کے اوپر وہ سب کے سامنے یہ بتایا جا رہا ہے تو کوٹ پروسیجرز ہے پولیس روم پروسیجرز ہے میڈیکل پروسیجرز ہے اس میں چینج لانے کی ضرورت ہے یہ جو اینکریش کیس ہوا وہ جب سیشنز کوٹ نے ان کو کنوٹ کیا اس کے بعد میں انہوں نے ہائی کوٹ میں اپیل کیا ہائی کوٹ نے ایک دم جل ترنت ان کی اپیل کو اپیل کیا انہوں نے کہا دیکھئے جو بچے جو یہ بول رہے ہیں کرائم جو کیا جا رہا ہے وہ اپنا جو پرائیویٹ پارٹس ہے بچوں کے موں کے اندر ڈال رہے ہیں یہ جو بات ہے یہ پینیٹریشن اسٹیبلش نہیں کرتی اس لئے کرنٹ لاؤ کے اندر اس کو ہم پنیش نہیں کر سکتے اس کو ہم جرم نہیں مان سکتے جرم نہیں مان سکتے پھر ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے گئے اب 2011 میں سپریم کورٹ نے یہ کیس اپھیل کیا ہے اور ان کو واپس جیل بھیجا ہے بطلق دس سال لگے ہیں ہم کو یہ کنویٹ کرنے ہیں دس سال یہ ایک عمال کی بات ہے کہ دس سال تک آپ لڑتے گئے اور ان بچوں کو آپ نے انصاف دلائے دوستو امپورٹن بات یہ ہے کہ بال یون شوشن کو لے کر ہمارے دیش میں کوئی قانون نہیں میں درشکوں کو بتا دوں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں ایک بل موجود ہے پینڈنگ ہے جب وہ بل پاس ہو جائے گا تب وہ قانون بن کر لاغو ہوگا میں چاہوں گا کہ ہم سرکار کو ایک چٹھی لے کر ایک عرضی دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ بال یون شوشن کے خلاف جل سے جل اور سخت سے سخت قانون لائیں یہ چٹھی میں لکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ سب سارے پیرنٹ سب ہی لوگ اس کا سمرتھن کریں رشت کمار جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کا تھانکیو سوما دوستو یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد میں ایک ورکشاپ کروں گا بچوں کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے اور سارے ماں باپ یہ ورکشاپ دیکھیں اس ورکشاپ سے بچوں کو سیکھ ملے گی کہ کس طرح وہ سافدھان رہ سکتے دوستو ویلکم بیک ہمارے ساتھ کچھ بچے اس وقت موجود ہیں اور ہم ان بچوں کے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے سب سے چھوٹی عمر کس کی ہے کیا عمر ہے آپ کی 5.5 5.5 پانچ سال کی ہیں اور سب سے زیادہ عمر کس کی ہے کیا ہے آپ کی عمر دس سال دس سال اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک ورڈ ہے اس کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ آپ نے وہ ورڈ سنا ہے دینجر ہاں دینجر کو ہندی میں کیا بولتے ہیں خطرہ ہاں خطرہ اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ خطرہ کا اپسٹ کیا ہے خطرہ کا الٹا کیا ہے خطرہ کا الٹا اٹرہ نہیں میں بتاتا ہوں دینجر کا اپسٹ ہے سیف تو خطرہ کا اپسٹ ہے سرکشہ اچھا کوئی سیفٹی کی چیز بتائیے کہ سیفٹی کیا کیا ہے ہاں بولیے کیا فلوٹر اچھا سویمنگ کے ٹائم پہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں فلوٹر وہ سیفٹی کی چیز ہے ہم لوگ پہنے چاہیے ہم لوگ پہنے چاہیے ہمارے ہر کو کلر کرنے کے لئے بلکل صحیح کا آپ نے کہ جب ہم لوگ بال پہ رنگ لگاتے ہیں ہم لوگ مطلعہ ممی ڈیڈی تو وہ ٹائم پہ گلوز پہنے چاہیے ورنہ ہاتھ خراب ہو سکتے ہیں کریکت آپ بتائیے ہاں جب سب گارے رکھتے سگنل کے لئے تب ان کے بیچ میں سے کرنا چاہیے ہاں بالکل ٹھیک زیبرا کروسنگ پہ ہی کروس کرنا چاہیے بچوں یہ تو ہو گئی سیفٹی کی بات اب میں آپ کو بتاؤں گا ڈینجر کی بات مطلب خطرے کی بات ہماری بوڈی پہ تین جگہ ہے جو ڈینجر جگہ ہے جہاں کسی اور کو آپ کو کبھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے چھونا نہیں چاہیے کونسے وہ تین جگہ ہیں ڈینجر جگہ ہیں بوڈی پر یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈائیگرام بھی ہے ایک چھاتی دوسرا ٹانگوں کی بیچ میں اور تیسرا بوٹم پہ مطلب پیچھے سائیڈ ٹھیک ہے پھر سے بولو ایک بوٹم دوسرا چیسٹ چیسٹ تیسرا پیٹ بیٹوین اے لئے ہاں ابھی اس میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ممی ڈائیڈی جب آپ کو نہلا رہے ہیں تب وہ شاید آپ کو یہاں پہ ٹچ کریں گے نہلانے کے ٹائم پہ ٹھیک ہے یا کبھی کبھی ڈاکٹر ٹچ کرے گا لیکن اگر ماں باپ ساتھ میں ہیں تب ہی ڈاکٹر آپ کو ایسے چھو سکتا ہے نہیں تو ڈاکٹر بھی نہیں چھو سکتا ہے اچھا ابھی اگر ڈینجر جگہ پہ ٹچ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جور سے چلا سکتے ہو چلا کے دکھاؤ میرے کو ارے باپ اوکی ویری گود تو اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو ایسے غلط طریقے سے غلط جگہ پہ ڈینجر جگہ پہ یہ تین جگہ پہ کبھی چھوہ تو آپ سب سے پہلے زور سے چلانا نو نہیں ایسا چلانا اوکی دوسرا ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے بھاگ کے کدھر جاؤ گے آپ گھر آپ بھاگ کے جاؤ گے یا تو گھر جاؤ گے یہاں کسی سیف جگہ پہ جاؤ گے کوئی سی سرکشت جگہ پہ جاؤ گے جو وہاں سے نزدیک ہو کبھی کبھی آپ گھر پہ نہیں ہو آپ سکول میں ہو تو آپ سکول میں اگر ٹائلٹ میں کبھی کسی نے ایسا کیا تو آپ بھاگ کے ٹیچر کے پاس جاؤ گے کلاس روم میں جاؤ گے پرنسپل کے آفیس میں جاؤ گے اور تیسرا ہم کو ممی ڈیڈی کو بولنا ہے یا ممی ڈیڈی ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو تو آپ کسی اور گرانپا گرانپا گرانما ٹیچر کوئی بھی ایک بڑے آدمی کو جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ آدمی مجھے مدد کرے گا یہ مجھے ہیلپ کرے گی آنٹی تو اس کو بولو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ابھی آپ سب کو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لائف میں آپ کے زندگی میں مجھے ایک آدمی کا نام لو جو آپ کو لگتا ہے یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکتا ہوں ترسٹ کر سکتا ہوں اس کو جا کے میں بول سکتا ہوں جو آپ کا باڈی گارڈ ہے ہاں سب آپ بولو میں فادر فادر میں فادر مردر نامی نانا ایک فادر 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 تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں تیہ کر لو کہ وہ کون ہے اور آج جب آپ گھر جاؤ گے آپ اس کو جا کے کیا بولو گے کہ میں آپ کو بھروسہ کرتا ہوں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو آپ میرے باڈی گارڈ ہو کبھی کچھ ہوگا میرے لائف میں تو میں آپ کو آکے بولوں گا یہ پہلے سے اس سے بات کر کے رکھنے کا تو کوئی آپ کو پیار سے گلے لگائے گا تو اس میں کوئی برا نہیں ہے انکل آنٹی گلے بھی لگا سکتے ہیں پیار بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر لگے کہ ارے یہ دینجر جگہ پہ یہ میرے کو کیوں ٹچ کر رہے ہیں یہ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی وہ ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا نہیں لگا آپ پہلے کیا کرو گے چلا ہوگے دوسرا آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے کسی سرکش جگہ پہ جاؤ گے اور تیسرا اپنے باڈی گارڈ کو بولو گے got it سب سمجھ گیا excellent ہاں بولیے کیا جب لائف آہ باڈی گارڈ کو بول کے دو دوسرا آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ہر چھے مہینے پہ کرنی چاہیے ایک سافدھانی یہ ورکشاپ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بچوں کی سرکشہ کی ذمہ داری ہم سے ہٹ گئی ہے اس ورکشاپ سے بچے سافدھان ضرور ہوں گے لیکن ان کی سرکشہ کی ذمہ داری ہمیشہ ہماری رہے گی یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے لوٹیں گے تو ہمارے پاس آپ کے لیے ایک سپرائز ہے welcome back دوستو ہر ہفتے ہم دیش کو ایک سوال پوچھیں گے کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان خاص مددوں پر آپ کی کیا رہا ہے دیش کی کیا رہا ہے ہمارا آج کا سوال ہے کہ کیا بال یون شوشن کو لے کر یعنی چائلڈ سیکشیل ابیوس کو لے کر آپ ایک مضبوط قانون چاہتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اپنے موبائل فون پر وائی ٹائپ کریے اور اس نمبر پر بھیجئے پانچ سات آٹھ دو سات ایک ایک اگر آپ کا جواب نہ ہے تو اینڈ ٹائپ کر کے اسی نمبر پر بھیجئے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ راج سبا میں اس وقت اسی قانون کو لے کر بل پینڈنگ ہے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جو آپ کے طرف سے دیش کی طرف سے سمرتن آئے گا وہ ہم سرکار تک پہنچائیں اس ایس ایم ایس کو بھیجنے کا خرچ صرف ایک روپیہ ہے آپ کے ایس ایم ایس کے ذریعے جتنا بھی پیسہ ایک ہٹا ہوگا گورنمنٹ ٹیکسز کاٹنے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ چائیڈ لائن نام کی سنستہ کو جائے گا چائیڈ لائن کے بارے میں آج ہم نے ہمارے پروگرام میں دیکھا نشد کمار جی ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اسے قبول کریں آپ ایک سے زیادہ ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ چائیڈ لائن کو اور بھی سیوگ دینا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نام سے چیک بنا کر اپنی نزدیک کی ایکسس بینک شاکہ پر جمع کروائیے آپ چاہیں تو ان کی ویب سائٹ پر آن لائن ٹرانسر بھی کرا سکتے ہیں اس کے بارے میں ادھک جانکاری آپ کو ایکسس بینک کی کسی بھی شاکہ پر مل جائے گی اس دیش کی جنتہ سے جتنی بھی رقم اکٹا ہوتی ہے چاہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہو یا آن لائن ٹرانسر کے ذریعے یا چیکس کے ذریعے اس کی میچنگ رقم یعنی اتنی ہی رقم ریلائنس فاؤنڈیشن اسی سنستہ کو دے گی ریلائنس فاؤنڈیشن ستیمہ وجیتے کی فیلانتروپی پارٹنر ہے یعنی جن کلیان سیوگی ہے ہماری ویب سائٹ www.satimayvjate.in پر آئیے اور آج کے پروگرام کے بارے میں اپنے ویچار ہمیں بتائیے ہمیں آپ کی باتیں سننے کا انتظار رہے گا حریش ہمارے ساتھ جب آپ نے بات چیت کی تو آپ نے مجھے کچھ چیزیں کہیں آپ نے خاص چیز کہیں مجھے کہ فلموں ہندی فلموں کا بہت اثر ہوا آپ پر اس وقت اور آپ کو سے ایک شکتی ملی آپ نے شری دیو جی کے بارے میں بھی بتایا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے آپ کی ٹیسٹیمنی ان کو بھی دکھائی ہاں آپ کا جو ویڈیو انٹرویو ہماری ٹیم نے لیا تھا وہ ہم نے ان کو دکھایا اور وہ بہت اموشنلی موو ہوئی اور وہ انہوں نے مجھے میسیج دیا ہے آپ کو میں یہ کہوں لیکن میں آپ کو کیوں کہوں وہ خود ہی آپ کو کہہ دیں گی لیڈیس ان جنٹل میں پلیز بیلکم سوی دیوی مارے اور ایک دنگ حالی ہمیں یہ ستیمید ہے ہمیں شامل کو ذکر کردے۔ ہم مجھے سکتے ہیں اور اس کے ساتھا ہوں پلیس جویے ہمارے سنوازے ہیں پلیس جیسا ہوں مجھے تکشید نے تکشید فرقا ہے آپ نے حریش کی تسٹیمنی دیکھی ان کے علفاظ سننے ان کے دل کی بات سنی آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ حریش اٹھارہ سالتک جو آپ نے مینٹل ٹراوما ساہا ہے میں سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے آپ نے اپنے عدیت کو ہم سب کے ساتھ باٹنے کا حوصلہ دکھایا ہے اس انا جانے کتنے بچوں کو ہمت ملے گی جو اس نارک سے گزر رہے ہیں that makes you a real hero thank you so much آپ کے مشکل تار میں میرے فلموں نے آپ کو خوشی دی یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا thank you so much یہ آپ کے بھی میری طرف سے harijsch what do you have to say you're looking totally tongue tied آپ کچھ بول ہی نہیں باہر ہے oh my ہوا 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 ہی میں تیرا دشمن everything is standing in front of me so i just have to tell you ki بچمان سے میرا abuse کو ہٹ کے میرا ایک fantasy world جو بنا تھا that was always sri devی it was always میں تیرا دشمن اسی لئے ہم لوگ sinema بولتے ہیں شاید کیونکہ see new ma ایک الگ ma ہوتی ہے وہ so دیکھیں یہ یہ کتنی خوشی کی بات ہے مطلب مجھے اس وقت اتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں بھی اس برادری کا ہوں اس انڈسٹری کا ہوں اور ہم جو کام کرتے ہیں کبھی کبھی ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کام سے لوگوں کو ان پر کیا اثر ہو رہا ہے ان کی کس طرح سے help ہو رہا ہے and it's so lovely ma'am آپ نے inspiration رہی ہیں آپ حریش کے لئے شری جی ہماری سرکار جو ہے اس وقت ایک قانون پہ کام کر رہی ہے چائل سیکشوال ابیوز کے خلاف اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گورمنٹ کو سپورٹ کریں کہ وہ مضبوط سے مضبوط یہ بل لائیں تو ہم نے ایک خط سپورٹ میں ان کے لئے بنایا ہے میں چاہوں گا کہ آپ پہلا سگنیچر آپ کا ہو اس پہ دوستو اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک ایک نئے مدے ایک نئے سروکار کے ساتھ جائے ہند ستی میو جائے تے بکھرے ٹوٹے ٹکڑے سارے جڑ رہے ہیں دھیرے دھیرے ہالے ہالے بے تو کیسے سروو سارے مل رہے ہیں دھیرے دھیرے ہالے ہالے آئینے کا دھندلا چہرہ کھل رہا ہے دھیرے دھیرے ہالے ہالے ننہی سیکھ جانے نے اپنا بچپن خویا خوف کی مہلی چادر اوڑ کے سویا بے بے بس اکیلا بے زبان چپ چاپ رویا دھیرے 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 ہالے 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 کھل رہی آنکھیں جو اب تک نم رہے ہیں دھیرے دھیرے ہالے ہالے آئینے کا دھندلا چہرہ کھل رہا ہے دھیرے دھیرے ہالے ہالے چورا کے خود سے آنکھیں میں ہر پل جیا زہر جو اس نے گھولا میں نے وہ پیا چپی کے آڑ میں چھپ کر اس نے جرم کیا زبان پر لگا وہ تالہ کھل رہا ہے دھیرے دھیرے ہالے ہالے میری نہ ہی کوئی خطا یہ پتا چلا ہے دھیرے دھیرے ہالے ہالے دیرے